آزاد کشمیر جہاں غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں کی اکثریت ہے کوٹلی اور کھوئی رٹا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر پرخطر راستوں کا انتخاب کرتے ہیں بہتر مستقبل کیلئے جانے والے بیشتر لا پتہ ہوتے ہیں یا پھر سمندر کی لہروں میں بہ کر والدین کو عمر بھر کا روگ دے جاتے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھئے محمد اسلام کی ریپورٹ سرسبز پہاڑوں تاہد نگاہرے برے کھیت اور خوبصورت کوٹھیوں سے سجی یہ ہے وادیے بنا دو درجن سے زائد گاؤں پر مشتمل وادیے بنا کے کل چوبیس جبکہ چڑوئی سے تین نوجوان یونان کشتی حادثے میں تاہالا پتہ ہیں کشتی حادثے کے بعد پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہے اور ہر آنکھ عشق بار ہے جب پیسے لیے انہوں نے بولا کہ وی ای پی کھانا وی ای پی سارا کچھ اور شپ میں گئے آگے جو ہے انہوں نے ارسیب نہیں کیا کچھ آدمی اس کے اندر بھوک پیاس سے پہلے ہی مر چکے تھے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تحصیل خویرٹا انسانی سمگلروں کی جنت ہے ان سمگلروں کی ایجنٹ یہاں کے نوجوانوں کو دھوکہ دے کر انہیں چند دنوں میں یورپ پہنچانے کا جہنسہ دیتے ہیں اور ان سے فیکس بیس سے تیس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں حکومت نے یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کی شناخت کے لیے ان کے اہل خانہ سے ڈین ای ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی لیے یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد اور شہدہ کی شناخت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پچاس سے زائد افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خویرٹا لائے گیا اور ان سے یہاں ڈین ای نمونے لیے گئے وادیہ بنا کی عزیز کالنی سے ایک ہی خاندان کے پانچ نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ایک کرون روپے دے کر لیبیا کے راستے اٹلی پہنچنے کا خواب آنکھوں میں سجا کر لاپتہ ہو گئے نوجوانوں کے گھروں میں گزشتہ دس روز سے لوگ اظہار ہمدردی اور اہل خانہ کا گم مانٹنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں مار گئے ہیں ان کی باڑیاں ملی ہیں یا نہیں ملی خوبصورت گھروں اور پکی سڑکوں سے آ رہاستا یہ ہے وادیہ بنا کا ایک اور خوشحال گاؤن تنیوٹ جہاں سے آٹھ نوجوان لیبیا کے راستے اٹلی جانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے اور اس وقت لیبیا میں قید ہیں گرفتار افراد میں سے ایک جیل میں انتقال کر گیا جبکہ بقیہ ساتھ نوجوانوں کے ساتھ ان کے اہل خانہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے جو لوگ وہاں پر لیبیا کے اندر کسی جیل کے اندر محصور ہیں وادیہ بنا کے جو بیٹے ہیں ان کو وہاں سے ریلیز کروانے کے لیے حکومت پاکستان کو کوئی نقی بات چیز کرنی چاہیے خویلٹہ اور وادیہ بنا کے ہر گھر سے ایک یا دو لوگ یورپ برطانیہ خلیجی ممالک اور امریکہ میں روزگار کے لیے مقیم ہیں یونان کشتی حادثے میں کوٹلی سے تعلق رکھنے والے ستائیس افراد میں سے بارہ کا تعلق یونین کاؤنسل بندلی سے ہے کیمرہ میر محمد نوید کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز خویلٹہ آزاد کشمیر اور اب بات کریں گے موسم کی